نمشکر دوستو دوستو پیسیس اکیڈمی میں میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں اور دوستو آج ہم لوگ دیکھیں گے انڈین سوسائٹی کو بھارتی سماج کو بھارتی جو کلچر تھا انڈین کلچر تھا اس کو ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا اور آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ بھارتی سماج کو بہت اچھی طریقے سے دیکھیں گے سماج کے جو بھی سنرشنہ ہے تو ان ساری چیزوں کو آج ہم لوگ دیکھیں گے اور دوستو جی ایس کا اور سوشل ورک کا اور ڈیفینس آپسنل کا واتسپ گروپ بھی چل رہا ہے تو جو لوگ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے جوائننگ پروسس ہے اس کے بعد ہی آپ لوگ جوائن ہو سکتے ہیں واتسپ گروپ میں اور دوستو آج ہم لوگ جو لیکچر ہے وہ سوسائٹی کا یو انڈین سوسائٹی ہے اس سے سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو چانیں گے دوستو آپ لوگوں کو میرا کا رہا ہے اچھا لگتا ہے تو لائک جرور کر دیا کریے اوچھا وردن کے لیے لائک کر دیا کریے ٹھیک ہے چلے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں بھارتی سماج کی جہاں تک بات کرتے ہیں انڈین سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو بھارتی سماج جو ہے وہ پراشینتم اتحاس ہے اس کا ایک اتحاسک چیزیں ہیں جو ورطمان میں بھی ہمیں پرلکشت ہوتی ہیں اور ایک جیسے کہتے ہیں کہ سوسائٹی کی جو سنرشنہ ہے سماجک سنرشنہ ہے وہ بہت زیادہ جڈل ہے جہاں تک بات کی جاتی ہے سماج کی انڈین سوسائٹی کی بھارتی سماج کی تو یہ پانچ ہزار پور سبیتہ کا اتحاس ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری سبیتہ ہے ٹھیک ہے جو سماج ہے وہ پانچ ہزار پرانا اتحاس ہے ہمارا اتحاس ہے اور یہ چیزیں بہت پراشین کال سے چیزیں چلی آ رہے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارا سماج اس سے روپ سے اور انت سیل سماج کے روپ میں بکست ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب ہم پرارمک اتحاس کی بات کرتے ہیں تو پرارمک اتحاس میں کیا ہے کہ جیسے چار چالیس ازار سے دو لاکھ حیصہ پورو کے بیچ میں ہمارے بھارتی سماج کے جو سروات ہوتی ہیں اور سروات کہاں سے ہوتی ہے سندھگاٹی سبیتہ سے پہلے جب لوگ جنگلوں میں رہتے تھے پتھروں سے بنی اپکارنوں کا پریوک کرتے تھے اور ان جو انڈین ہسٹری ہے انسینٹ ہسٹری تو اس میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ جو لوگ تھے بھرمڑ کرتے تھے شکار کرتے تھے ٹھیک ہے اور ایک استان سے دوسرے استان جیو کو پارجن ہے گھومتے رہتے تھے جنگل میں جو پتھر تھے ٹھیک ہے تو پتھر سے بنے اپکارنوں کا پریوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ دیکھئے اتیحاس میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گے لیکن آپ کو کیول سماج کے سندربوں میں ہی آپ کو چیزیں پڑھنی ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مطبع یہ ہے کہ جب ہم پراشین کال سے شروعات سے ہڑپا کال سے پہلے پرگتی حاسی کال سے چیزوں کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ایک پوری کی پوری سرنکھلا ہے سماج کے اتیحاس کی اور وہاں سے چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں اس کے بعد ایک انت سل سماج کے ساپنا ہوتی ہے سندھو گاٹی سبتہ میں جہاں پہ موہن جودرو اور ہڑپا جو دو مہان نگر کھوجی گئے تھے جن کی کھوج کی گئی تھی وہ ہمارے سماج کو بتاتے ہیں چیزوں کو ملب صحیح روپ میں درشاتے ہیں کہ ہمارا سماجک جیون کیسا تھا ہمارا راجنیتک جیون کیسا تھا ہمارا دھارمک جیون کیسا تھا تو سارے پرکار کے ٹائپس کو یہاں پر ہم اپنے سوسائیٹی کے مادے ہم سے جان سکتے ہیں کہ اس سماج میں کیا رہا تھا ٹھیک ہے کس طریقے سے سماجک سندھشنہ تھی کون کون سے بیواہ ہوتے تھے کون کون سے لوگ رہتے تھے ٹھیک ہے کون کون سے دھارم کے لوگ رہتے تھے کون سی جیون کا پارجن کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں ہمیں جانکاری وہاں کے مکان کیسے بنے تھے کون سی نگری سبیتہ تھی کس طریقے سے لوگ رہتے تھے تو یہ ساری چیزیں ہمیں جانکاری کس سے ملتی ہے سندھگاٹی سبیتہ کے ساکشوں سے مہنجوتلو اور ہڑپا کے ساکشوں سے ٹھیک ہے اب جیسے کچھ کیندر ہیں کیندروں کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو سندھو سبیتا میں جیسے کیندر جو مانے جاتا ہے کوڑ دی جی جو کی سندھ میں تھا کالی بنگا راجستان میں روپن پنچاب میں لوتھل گجرات میں اور یہاں کی جو نگر نیوجن تھا وہ بہت ہی عدبود تھا بلکشن تھا اس کی خود کی بلکشنتہ کے قارن ہی اب جیسے یو پی ایس سی میں بھی یہ پرسن پوچھے جاتے ہیں کہ جو سندھو سبیتا کی جو نگری نیوجن تھا وہ آج کے لیے جو نگری کرن ہو رہا ہے اس کے لیے کیسے آدھار پردان کرتا ہے تو اس ٹائپ سے آپ سوچ کر دیکھیں کہ کتنی انت سل سماج تھا اس سمائے کا وہاں پر کیا کرتے تھے لوگ کپاس اور اناج اگاتے تھے پوجہ کس کی ہوتی تھی جیسے شیو ہے اور لنگم ہے ماتر دیوی ان سب کی پوجہ ہوتی تھی تدکالین ارتبیوستہ سے ہمیں دھرم اور سماج کے بارے میں جانکاری پرابت ہوتی تھی جب سروات میں ہم دیکھتے ہیں تو جو انڈو آرے تھے جو آرے تھے ان کا آگمن ہوتا ہے اور پرچین نیوازیوں سے مٹھ بھیل ہوتی ہے جو یہاں کے لوگ رہتے تھے جو پسوچاری لوگ تھے پسو بالن کرتے تھے ایسے استطیعوں میں جو باہر سے کہا بھی جاتا ہے کہ جو آرے ہیں وہ باہر سے آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں کے اور جو آرے تھے ان کے بیچ میں یودھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ باتیں ہمیں سماج کے سندربوں میں پرابت ہوتی ہیں اب آگے دیکھتے ہیں جیسے انڈو آرے جو ہیں وہ تین سموہوں میں سٹارٹنگ میں بھی بھک تھا ٹھیک ہے کہ جیسے جو راجن نے ہوتے تھے جو سب سے سریشت ہوتے تھے ٹھیک ہے راجن نے پہلے نمبر پر آتے تھے یودھا جن کو آبیجات ورگ کہا جاتا تھا ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پر کون سے آتے تھے کہ جیسے برامان یا پروہ ہوتے آتے تھے اور تھرڈ نمبر پر کون آتے تھے ویش یا کرشک آتے تھے اس سمائے سودر کی سنکلپنا نہیں تھی لیکن دھیرے دھیرے ساماجک پڑیویس بدلہ اور اسی کے بعد میں لوگوں کو جیسے ہوتا کیا ہے کہ سب ہی لوگ اگر ایک ہی کاری یا اچھے اچھے پدو پر رہیں گے تو نچلے پدو پر کون رہے گا ٹھیک ہے نچلے یا جو نمبر کاری ہوتے ہیں ان کو کون کرے گا تو انہوں نے ایسے کاریوں کے لیے دیکھیں آپ سوچ کر دیکھیں کہ سوسائٹی جہاں سے بھی بھاجت ہوتی ہے جہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے اور جہاں سے بھی بھاجت ہوتا ہے جیسے مالی جے سوسائٹی کی سروات یہاں سے ہو رہی ہے اس سمائے سماج میں ایسی کوئی بیوستہ نہیں تھی ٹھیک ہے انڈو جو آ رہے تھے آ رہے آتے ہیں اور انہوں نے بھی بھاجت سماج کا بھی بھاجت کیا ٹھیک ہے پہلے سمانتا تھی لیکن اس کے بعد میں ساری چیزیں پریورتیت ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہی سے سوچئے کہ سماج میں جیسے ہی ایک بچے کا جنم ہوتا ہے جس خاندان جس دھرم سمپردائے اس میں جنم لینے کے بعد ہی اس کی ساری چیزیں سماج جیسائٹ کر دیتا ہے کہ آپ برامان ہیں آپ چتری ہیں آپ ویش ہیں آپ شودر ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی بھاجن جو سماج کا ہوتا ہے وہ آپ کا ویدک کال کے بعد میں سروح ہوتا ہے ویدک جو رگوید ہے تو رگوید میں بھی یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں ورن بیوستہ کا ورنن ملتا ہے لیکن جو پربھاؤ آتا ہے اس کا پربھاؤ جو ہمیں آگے چل کے اتر اتر کالے میں ہمیں دکھائی پڑتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو سماج تھا اس سمائے کی بات کر رہے ہیں پراشین کال کے سماج کے تو اس میں ایک گرہ سوتر تھا گرہ سوتر کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ گھر کے یعنی گرہ کے گرہ کے کرمکانڈوں کو پریبھاچت کیا گیا تھا جو ہندووں کی پہچان مارنا رہتا تھا کہ جیسے آپ گرہ کار کرمکانڈ یگ کروائیں اور سنسکاروں کو پورا کریں ویواہ اتم بیدھی سے کریں اچھی بیدھی سے کریں تو کیا ہے جو بھی بیکتی بھئی جو لوگ ہیں سنسکار یکت لوگ ہی ایک اچھے سماج کا نرمان کرتے ہیں ورطمان میں بھی یہی چیزیں دیکھیں گے آپ ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرہ سوتر میں کیا بتایا جاتا تھا جو گرہ کرمکانڈ تھے اس کو پریباشت کیا گیا رہا اور یہی ہندووں کی پہچان مانی جاتی تھی ٹھیک ہے کارٹل لکھا جیسے دیکھیں سمیہ سمیہ پر جو لوگ تھے ان کے کرتیوں سے جو کرتیاں تھی ان کے ٹھیک ہے تو ان کے کرتیوں سے جیسے کارٹل لکھا اردھ سازتر ہے اب اردھ سازتر جو ہے دوستوں سوری اردھ سازتر جو ہے تو اردھ سازتر میں راجنیتک باتیں کہیں راجنیتک بیوستہ بتائی گئی ہے مورکال کی ٹھیک ہے منو اسپرتی میں کیا ہے منو اسپرتی میں ساماجی کانونوں کو بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تانترک سمپردائے جیسے جین دھرم ہے بہت دھرم ہے اسلام دھرم ہے عیسائی دھرم تو ان ساری چیزوں کا پربھاو کس پر پڑھا ہے ہمارے سماج پر جیسے کچھ چیزیں اچھے اچھے چیزیں ہم نے گریب کر لی ٹھیک ہے تو سماج ان چیزوں کو اپناتا چلا گیا تو اس سے کیا ہے ایک انت سیل سماج کے نرمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہی ہے کہ چاہے کوئی بھی کرتی ہو چاہے ارتساسر ہو یا منو اسمرتی ہو یا جین دھرم ہو یا بہت دھرم ہو عیسائی دھرم ہو یا اسلام دھرم ہو سب میں کیا ہے ان دھرموں کے مادیم سے ہمیں اس پریویش کی اس سماجک ویوستہ کی سماجیک سنرشنہ کی ہمیں جانکاری ملتی ہے ٹھیک ہے سلطنت کال کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں جیسے دیکھیں دھیرے دھیرے ہم ایک پروسس کے مادیم سے اور چیزوں کو دیکھیں گے کس سوسائٹی کس طریقے سے پریورتت ہوتی ہے ٹھیک ہے سلطنت کال کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں سلطنت کال اور مغل شاشکوں نے بہت ہی گہرے پربھاؤ چھوڑے بھارتی سماج پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1499 میں پرتگالی آتے ہیں ڈچ آتے ہیں انگریج آتے ہیں اس کے بعد انگریجوں کا پربھت آتا ہے ٹھیک ہے اور انگریجوں نے سب سے زیادہ بھارت دیش پر ہمارے دیش پر سماجیک آرثیق راجنیتک پربھاؤ چھوڑے اب دیکھیں پربھاؤں پر آپ کو نہیں جانا ہے موٹی موٹی چیزیں آپ کو سماج کے بارے میں جاننی ہے کہ کس کا پربھاؤ پڑے کس کے نہیں پڑے اب پربھاؤ اگر گنانا سٹارٹ کریں گے تو آپ سوسائٹی سے بھٹک جائیں گے ٹھیک ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے آپ کو جس ماطرہ میں جس سبجک کو پڑھنا ہوتا ہے اسی ماطرہ میں پڑھنا ہوتا ہے جیسے سوسل ورک ہے اور جو آپ کا سوسلوجی ہے تو سوسلوجی بھی جو ہے اور سوسل ورک ہے دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سوسل ورک بھی سوسلوجی کا ہی پارٹ ہے تو کہنے کے مطلب ہے آپ کو سوسلوجی جس ماطرہ میں پڑھنا ہی ہے سوسل ورک میں ہوتا نہیں پڑھنا ہے جس ماطرہ میں جو چیز پڑھنا ہی ہو اسی سیکونس میں آپ کو پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اب دیکھیں بھارتی سماج کی ویسیستاؤں کو دیکھتے ہیں کہ بھارتی سماج کی کون کون سی ویسیستائیں ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی ویسیستہ کیا ہے کہ پراشینتا ہمارا جو سماج ہے وہ بہت ہی زیادہ پراشین ہے ٹھیک ہے پراشینتم ہے اور اس تھائیت تو ہے آپ آج کی ڈیٹ میں بھی دیکھیں جو ہماری سنسکرتی ہے وہ پراشینتم ہے ٹھیک ہے آج کی ڈیٹ میں دیکھتے ہیں مصر کی سیریا کی بیبی لونیا کی یونان کی روم کی تو یہ ساری سنسکرتیاں سمجھ سمجھ پر بیکسیت ہوئیں اور کہیں نہ کہیں چیزیں ورطمان میں دیکھیں گے تو نہیں دیکھیں گی ٹھیک ہے آستیت تو اس روپ میں نہیں دکھائی دیتا لیکن بھارتی سنسکرتی ورطمان میں بھی اپنی جڑے بلکل جمائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو سنسکرتی ہے اور جو سماج ہے اس کی سندرتہ ہے ٹھیک ہے سوچ کر دیکھیں سبھی سنسکرتیاں جو ہیں نشت ہو چکی ہیں کہ وہ اوسیس ہی بچے ہیں ٹھیک ہے جو سماجی بیوستہ تھی سماجی بیوستہ میں ہون کے سمجھ کیا ہوتا تھا ہون جب ہوتا تھا یگ اور کرمکان جو ہوتے تھے تو برامہ مہنو کے دوارہ ویدک منتروں کا اچھارن کیا جاتا تھا ٹھیک ہے جو سماج ہے استعید تو دیکھئے ورطمان میں بھی وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی وہی کرمکان آپ کو سماج میں دیکھنے کو ملیں گے جو پراشین کال سے چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سبھیتہ اور جو لوگ ہیں لوگوں کی سوچ ہیں کس طریقے سے اسی سوروپ میں اسی چیزوں کو اپناتے ہوئے اچھے چیزوں کو اپناتے ہوئے آج کی سنسکرتی سناتن سنسکرتی اور سماج جو ہے ہمارا آج بھی جڑے جمائے ہوئے ٹھیک ہے بدھ ہو گیا گیتہ ہو گئے مہابیر کے عبدیس ہو گئے جو آج کی ڈیٹ میں بھی آپ سوچ کے دیکھیں یہ چیزیں آج کی نہیں ہیں بہت سمائے پرانی ہیں پراشین کال کی ہیں لیکن یہ آج بھی پراشنگک ہے تو یہ ہمارے سماج کی خوبصورتی ہے سماج میں جن لوگوں نے بھی خوددیس دیئے ان کی خوبصورتی ہے ان کے جو بیچار تھے ان کی خوبصورتی ہے جو ہمیں سماج میں آج کی جیٹ میں بھی ورطمان میں بھی پراشنگک نجار آتی ہے ٹھیک ہے جب اب اگلا پوائنٹ کیا ہے سہشرتہ ٹھیک ہے دیکھیں ٹولرنس کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں سہشرتہ کے جب بات کرتے ہیں تو ہمارے سماج میں سماج میں ایک روپتہ پائی جاتی ہے سبھی دھرم بیبھن جاتیوں کے دھرم جات سمپردائے کے آدھار پر لوگ رہتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں کیا ہے ایک سہشرتہ دکھائی دیتی ہے ہمیں ایکتہ دکھائی دیتی ہے انیکتہ میں بھی ایکتہ دکھائی دیتی ہے ہماری سماج میں سب ہی درموں کے جاتیوں پر جاتیوں سمپردائیوں کے پرتی ادھار بہو رہتا ہے کسی کے پرتی بدوش کی بہونا نہیں رہتی ہے ایسا ہمارا سماج رہا ہے اس کا اتحاس رہا ہے اور پراشین کال سے یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں کسی بھی سنسکتی کا دمن نہیں کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھارتی سنسکتی ہے بھارتی سماج ہے اس نے کسی کے اوپر وار نہیں کیا اس نے اپنا بیستیتو جمائے رکھا اور دوسروں کو بھی پروساہن دیا تو یہ ہماری جو ایک سماج ہے اس کی خوبصورتی ہے اور کیا ہے ہمارے سماج میں سمنویں کی ایک بھاؤنا ہے جو ہمیں سماج کے مادہ ہم سے دکھائی دیتی ہے کہ جیسے بیبین سنسکتیوں کا سمنویں ہیں بیبین سنسکتیوں بیبین دھرموں بیبین جاتیوں اب سوچ کر دیکھیں کتنی بھی چار دھاراؤں کو سمیٹے ہوئے ہیں ہمارا سماج اور سماج میں کتنے پرکار کے لوگ رہتے ہیں سوچ کر دیکھیں کنیا کماری سے لے کر آپ کا اتر میں جمہ کشمیر تک ادھر آپ کا آنچل سے لے کر آپ کا گجرات تک دیکھیں کتنی بھن بھن سنسکتیوں کے لوگ رہتے ہیں جو ویش بوشا کھان پان یہ ساری چیزیں بھن بھن ہیں اس کے باوجود بھی سماج میں ہمیں ایک سمنویں وادتہ دکھائی دیتی ہے یہ ہمارے یہاں کی خوبصورتی ہے سماج کی اگلی بھی سیستہ کیا ہے آدھیات مواد دیکھیں جب ہم لوگ ہماری جو سنسکرتی ہے سنسکرتی کا ہی ایک بھاگ ہے آدھیات مواد ٹھیک ہے آدھیات مواد کو ادھک مہت تو پردان کیا جاتا ہے ہمارے سماج میں ٹھیک ہے کہا بھی جاتا ہے آدھیات مکتہ سے جھوڑیے ابھی تو نہیں جیسے جو عیج ہوتی ہے پندرہ سے بیس سال پچیس سال تیس سال چالیس سال اس کے بعد جو بیکتی ہے اس کا جھکاؤ پوری کی پوری طریقے سے بھاکتی اور بھاکتی بھاونہ اپنی آتما کو شدی ان ساری چیزوں میں لگنے لگتا ہے دھرم آدھیات مکتہ بھارتی سماج اور بھارتی سنسکرتی کی آتما کہی جاتی ہے جو بھارتی سنسکرتی ہے اس کی آتما کہی جاتی ہے دھرم اور آدھیات مکتہ یہ بہت بڑی چیز ہے ہماری سوسائٹی کی ہمارے سماج کی یہ چیزیں آپ فیل بھی کر سکتے ہیں ان چیزوں کو آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ کے ہے دھرم کی پردھانتہ تو دیکھیں دھرم کی پردھانتہ کے جہاں تک ہم لوگ بات کرتے ہیں تو سماج میں سماج اوم سنسکرتی دونوں کے دونوں دونوں میں دھرم کو پردھانتہ دی گئی ہے دھرم کو سروچ مانا گیا ہے دیکھیں دھرم کے دو ارث ہوتے ہیں ہم جس دھرم کے ہندو دھرم کے ہیں تو پوجہ پاٹ کرنا لیکن یہاں پر دھرم کا مرد ہے کہ آپ اچھے کرم کریں اچھے کرم کریں جس سے لوگوں کا کلیان ہو ٹھیک ہے دھرم کا ارث یہ ہے ٹھیک ہے جیسے دھرم کا ارث ایک اور بھی ہوتا ہے کہ آپ کس دھرم کے ہیں کس ریلیزن کے ہیں ٹھیک ہے وہ اور ایک چیجہ ہوتی ہے کہ آپ دھرم کے مادہم سے دھرم آپ کا کیا کہتا ہے دھرم یہی کہتا ہے کہ آپ اس سمیہ پی سیس بننے کے لیے پی سیس بننے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور آپ کا دھرم بنتا ہے پی سیس میں سٹھارہ اکٹوبر سے لگا ہے تو آپ کا پرم دھرم یہ ہے کہ پڑھائی کرنا جس سے آپ اپنے جو گولز ہیں آپ کے جو ایم ہیں اس کو پرابت کر سکیں جو آپ کے لکش ہیں ان کو پرابت کر سکیں اور کیا ہے کہ جیسے ہمارا جو دھرم ہے مانوتا وادی ہے لوگوں کی کلیار کی بات کرتا ہے جو سمودائے میں لوگ ہیں سبی دھرموں کے لوگ ہیں ان کے کلیار کی بات کرتا ہے ایسا ہمارا سماج ہے جیووں کے کلیار کی بات کرتا ہے جیووں میں جیسے چھما ہے دیا ان ساری چیزوں میں لوگ سماج کے لوگ بسواس رکھتے ہیں یہ چیزیں آپ فیل بھی کر سکتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کچھ چیزیں ہیں جہاں اچھائی بھی ہوتی ہے وہاں برائی بھی ہوتی ہے کچھ چیزیں ہیں ان کو اگنور کرنا چاہیے اچھی چیزوں کو پرابت کرنا چاہیے چھٹوہ پوائنٹ کیا ہے انکولن سیلتا دیکھیں انکولن سیلتا کا ارث یہ ہے کہ سمائے کے ساتھ پریورتیت ہونے کی عدبت جھمتا آپ سوچ کر دیکھیں اتنی پرچین سنسکرتی اور سبیتہ اور سماج اس کے باوجود بھی یہ پریورتیت سمائے کے انسار پریورتیت ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے تو سمائے کے انسار پریورتیت ہونے کی ہمارے سماج میں ہمارے دھرم میں ہمارے جو سنسکرتی ہے اس میں یہ بہت ہی سندر بچار رہا ہے سندر ایک چھمتا رہی ہے عدبت چھمتا رہی ہے جب بھارتی پریور جاتی دھرم سنسکتاؤں کے ساتھ انکول بناتی ہے سوچ کر دیکھیں ایک پریور مسلم پریور ہے ایک ہندو ہے ایک عیسائی ہے اور ایک الگ پرکار کے پریور ہے پارشی پریور ہے ٹھیک ہے تو یہ سبھی پریور مل کر ایک سماج میں رہتے ہیں نا تو یہ کیا ہے یہ ہمارے جو سماج ہے اس کی انکولن سیلتا ہے سبھی کو لے کر چلتا ہے یہ خوبصورتی ہے ہمارے سماج کی اور کیا ہے لاسٹ پوائنٹ ہے دیکھیں دوستو جو آج کا لیکچر تھا تو اس میں لگ بھگ آٹھ سے دس پیجز ہیں تو ویڈیو زیادہ جسے لنبا ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا لیندی لگنے لگتا ہے تو چاچار یا پانچ پانچ پیجز کر کے ہم لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ساتوہ پانچ کیا ہے ساتوہ پوائنٹ ہے آپ کا ورنہ سرم بروس تھا دیکھیں جو ہمارا سماج ہے وہ ورگ اور ورن ورن بروس تھا جیسے برامہر چھتری ویس شودر اور برامہروں میں بھی بہت ساری دھیر ساری جاتی ہیں ٹھیک ہے جو برامہر چھتری چھتریوں میں بھی بہت ساری جاتی ہیں ویسیوں میں بھی بہت ساری جاتی ہیں سودروں میں بھی بہت ساری جاتی ہیں اب سوچ کر دیکھیں کہ ان کی خوبصورتی یہی ہے کہ ایک سماج میں سبھی لوگ سمنی و عدیتہ کے ساتھ میں سیوک کے ساتھ میں بندوت کے ساتھ میں بھائیچارے کے ساتھ میں رہتے ہیں یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے ہمارے یہاں کی ٹھیک ہے جیسے ہمارے یہاں ون اور آسرموں کی بیوستہ کی گئی ہے آسرم کا ادیش ہے چار پرشارت چار پرشارت کون سے ہیں دھرم ہے ارث ہے کام ہے موکش ہے ان کی پورتی کرنا کیا ہے ان کی پورتی کرنا ٹھیک ہے تو جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ون بیوستہ آسرم بیوستہ تو آسرم بیوستہ بھی سماج میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ چروری ہے جس میں دھرم ارث کام موکش کی بات کہی گئی ہے کہ جیسے دھرم آپ کا کیا ہے سب سے پہلے اپنا کام کریے پیسہ کم آئیے ٹھیک ہے کام کا مطلب جو آپ کی یونی چھائیں ہوتی ہیں تو اس کو کام کی بات کہی جاتی ہے یہاں ورک والے کام کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ میں آتی ہے جب جو منوشے ہے منوشے جیون کے انتیم پڑاؤں میں پہنچتا ہے تو وہیں موکش کی پرابتی کرنا چاہتا ہے تو ایسا ہمارا سماج کی آسرم بیوستہ ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ موٹی بوٹی باتیں سماج سے سمندیت ہیں اب اگلے والے لیکچر میں ہم لوگ سماج والے پارٹ کو پورے چیپٹر کو کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ویڈیو جیسا لمبا نہ ہو اس لئے میں نے چار یا پانچ پیجس لے کر بات کری ہے ٹھیک ہے اچھے سے سمجھئے اور اگزام آ رہا ہے جتنے زیادہ زیادہ ہو انسر آٹنگ کرتے رہیے اچھے سے پڑھائی کرتے رہیے جو کی آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس سمجھے ورطمان میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو سمجھئے اور اچھے سے تیاری کرتے رہیے ٹھیک ہے اور دوستو جی ایس کا اور سوشل ورک ڈیفنس اوپسنل کا ورٹسپ گروپ بھی چل رہا ہے تو جو لوگ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 9140085178 ٹھیک ہے تو اس پر آپ لوگ میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے تھانک یو دیکھنے کے لئے